موسیقی نمسکار میں ہوں میش جوشی ہریانے نیوز کے خاص پروگرام سیدھے سوال میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے خاص ممان ہیں راجہ سبا سدس شاہ دلال بطرہ باچیت شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بطرہ جی کا پریچے کروا دیتے ہیں جوشی کے سیدھے سوالوں کے نشانے پر آج ہوں گے ان کے پتہ آئیشہ لال بطرہ 45 سال تک کہانا اور گاؤں کے سرپنچ بلوک سمیتی کے چیئرمن اور زلہ پریشت کے سدس سے بھی رہے ہیں شادی لال بطرہ کے راجنیتک سفر کی شروعات نومبر 1997 میں ہوئی جب یہ پہلی بار روح تک زلہ کانگریس کمیٹی کے ادھیکش بنائے گئے 2000 کے ویدھان سبھا چناؤں میں یہ کانگریس کے ٹکٹ پر ویدھائک بن کر ویدھان سبھا پہنچے دوسری بار 2005 میں بھی یہ روح تک سے ہی ویدھائک بنے اگز 2009 میں راج سبھا صدس سے چنے گئے 2012 میں انہیں دوسری بار راج سبھا کے لیے چناؤں گیا راجنیتی میں آنے سے پہلے شادی لال بطرہ چنڈگر ہائی کورٹ میں وقالت کیا کرتے تھے بطرہ جی آپ کا لمبا کریئر ہے راج نیتی میں کانگریس کے بہت سچے سپاہی ہیں آپ تو پہلے میں سنگھٹھن سے جڑا ایک سوال آپ سے کروں گا ان دنوں کانگریس میں جو باغی سور تیز ہوتے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ جن کو باغی سور کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیفریسہ اوپینین ہے جہاں بھی پڑے لکھے بدوان یا کومیٹڈ آدمی آتے ہیں تو ان کے بچار بھن بھن ہو سکتے ہیں بچار بھن بھن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے الگ ہو گئے ہم دور ہیں اور ہماری پارٹی ایک ہے ہائی کمانڈ ایک ہے سنٹر کا نیتہ ایک ہے سٹیٹ کا نیتہ ایک ہے یہ باتیں ہو سکتے ہیں لیکن اس میں کہیں نہ کہیں بیقتی وشیش کا سوارت بھی آ جاتا ہے جس کا سوارت آ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ سار ساری بات بالکل غلط ہے پارٹی تو ماں کا روپ ہوتی ہے اور جس ماں نے آپ کو جنم دیا جس ماں نے آپ کو چلنا سکھایا آگے لے چلے اس کے پرتی آپ کتنے کمیٹڈ ہیں اس کے پرتی آپ کتنے نشتہ وان ہیں یہ بات آپ پہ رہے ہیں اگر وہاں اس ماں سے آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ جندنی ہے وہ اچھیک نہیں ہے آپ کی بات سے میں بہت سہمت ہوں لیکن ایک بات بتائیے اگر اس طرح کی باغی سور دوسرے راجوں میں نہیں سنائی دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بدوان لوگ نہیں ہیں وہاں سمجھدار لوگ نہیں ہیں میں اس سے آپ سے سہمت نہیں ہوں یہ باغی سور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ ڈیفرنٹ چیز ہے جو مت بید ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے من بید ڈیفرنٹ چیز ہے ان کو ہم الگ الگ کٹیگری میں لائیں گے اور الگ الگ کٹیگری میں لائیں گے آپ کوئی سٹیٹ لے لیگے بھارت ورش لے لیگے یا کوئی پرتیش لے لیگے وہاں آپ کو مت بید ملیں گے اور کہیں کہیں من بید ہی ملیں گے میں نے جیسے پہلے کہا کہ من بید کا جگہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہماری ہائی کمانڈ ہے ہائی کمانڈ کو اتنا عذکار دینا چاہیے اور اتنی ہماری سوچ ہونا چاہیے ہائی کمانڈ کے پرتیش ہم جتنی وفاداری کریں گے جتنی کمیٹمنٹ کریں گے اتنے ہی وہ ہائی کمانڈ ہم سب کا ایک کرنے ہیتوں کی رکشہ کریں گے اور ہیتوں کی رکشہ کرنے یہ کوئی ایم پی یا ایم میلے کی ہیتوں کی رکشہ نہیں یہ پردیش کی رکشہ کرے گی اس ویوستہ کی رکشہ کریں گی اور گورننس کیسے ہونی چاہیے پردیش کو آگے کیسے چلنے چاہیے پردیش کا بکاس کیسے ہونی چاہیے اس کی ویوستہ کریں کوئی ایسا راج آپ کے نگاہ میں ہے جہاں پر کانگریس کے ہی نیتہ اپنی پارٹی اور اپنی سرکار کی اس طرح سے مخر ہو کر آلوچنا کر رہے جوشید جی ہم بیٹھے ہیں ہم کسی ویقتی ویشیش کی نندہ کرنے کے لیے نہیں ہم کسی ویقتی ویشیش کی اپنے یہ کرنے کے اس کو آگے پڑھا دینے کے لیے نہیں ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس پارٹی میں جو انشاثن ہے اس کا مقابلہ آپ کسی پارٹی سے کر لیجئے میں اس کا مقابلہ جو مکہ بپکشی دل ہے بھارتی جندہ پارٹی ان سے کر دوں تو ان کا جو آواز اٹھ رہی ہیں وہ کہیں تیز ہیں وہ ان کی آواز اٹھنے کے بعد آپ لوگو ہی کمنٹ کرتے ہیں کہ کرسی کے ساتھ کرسی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن پاس رہ کر رہی ہیں کتنی دوریاں اس کی نہیں کر سکتے یہ کچھ سمیں ایسا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا مل جاتا ہے کہ جہاں یہ آواز اٹھتی ہے اور جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہد سوارت کی وجہ سے یہ من بھیدار ہے ان دنوں انشاثن کا نمونہ میں کئی بار دیکھ چکا ہوں ادھکش بیٹھے ہوئے ہیں سہ پربھاری بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں جوتم پیجار ہوتی ہے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑتے ہیں کیا یہی انشاثن ہے یہ انشاثن نہیں ہے اور اس انشاثن پہ آگے کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک آدمی ہو نا میں ہوں اور میں نہیں اکشن لینا ہو تو میں امیجیٹری اکشن لینے کے یہ سکشم ہوں تو لے لیتا ہوں لیکن میرے بھی ہاتھ بندے ہیں کہ اوپر بھیجنی ہیں تو اس کے لیے ہم اتنے ہی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کہیں مجبوری رہی ہوگی ورنہ کوئی طرح بے وفا نہیں ہوتا بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہر کسی کے ساتھ مجبوری ہوتی ہے یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا ہے کہ آپ کانگریس کے بہت لمبے سمیسے سچے سپائی رہے ہیں آج بھی ہیں کیا آپ نے اعلیٰ کمیسی میں آپ کو تھوڑا کہہ رہا ہوں بہت لمبے سے نہیں میں بھی پروفیشنل تھا میری کومیٹمنٹ سپورٹر آف کانگریس اور کانگریس کے بھرکر تھے لیکن میں جب لاکر کیایا تو میں انیس ہستانویں تک لاہی وقالتی کرتا رہا جب پارٹی کو ایک مینے کے لیے دو مینے کی ضرورت آتی تھی تو میں پارٹی کے لیے کام بھی کرتا تھا چناؤ میں بھی جاتا تھا لوگوں سے ووٹی بھی مانگتے تھے لیکن میں نے اپنا یہ سمجھو کہ راجنیتک میں کدھی پاؤں نہیں رکھا کری میں نے ٹھیک نہیں مانگی پہلی بار انیس ہستانوے میں جب میں آیا تو اُس سے مجھے کہا گیا تھا کیونکہ اپوزیشن میں تھے کہ آپ نے ڈسٹرک کی پریزیڈنٹ شب سے پاؤں نہیں ہے تو میرا پاؤں راجنیتی میں انیس ہستانوے میں پہلی بار ایز ایڈسٹرک پریزیڈنٹ روزہ کارا تھا بلکل پریچے آپ کا ہم درشکوں سے پہلے کروا بھی چکے ہیں پڑھ میں آپ سے صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کیا منبھید اس قدر بڑھ جائے کہ وہ باغی سور لگنے لگیں وہ جو بڑھتے ہیں نا وہ پھر اپنی سیمہ خیطر سے بہر ہو جاتے ہیں وہ ہائی کمانڈ کی سیمہ خیطر میں آ جاتے ہیں ہائی کمانڈ کیسے چاہے گی کیسے کرنا ہیں ان کو چھٹی کرے گی یا ان کو کہے گی کہ آپ نے اس لچنے رکھا کا اولنگن نہیں کرنا تو وہاں آ جاتا ہے اس کھیتر میں انٹر کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا وقت ایک چھوٹے سا بریک کا بریک کے بعد بھی راجہ صحابہ صدد سے شاہ دلال بطرہ سے باتچیت جاری رہی گی اصلی کانڈ ختم ہوئی ہوتی تو لوگوں کے دل و دماغ سے ختم ہوگی ہوتی موسیقی